سو فرنڈز یو ہی ایک فنٹاسٹک جگہ ہے رہنے کے لیے اور اگر آپ کے پیسے ویسے اچھے ہیں سیلریز اچھی ہیں انکم آپ کی اچھی ہے تو دیفنیٹی اس سے اچھی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی لیکن جب لوگ یہاں پر آتے ہیں اور خاص طور پر جب سب پانٹیننٹ سے آتے ہیں پاکستان انڈیا سے آتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس وہ ایکسپوزر نہیں ہوتا جو یہاں پر آ کر اس کو صحیح سے مٹیریلائز کر سکیں اور اس جگہ کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں نے اس سے پہلے بھی ملٹپل ٹائمز اپنے اس چینل کے اوپر Q&A کا سیشن رکھا ہوا ہے ابھی بھی ایک ایمیل آئی بھی تھی میرے پاس تو میں نے کہا کیوں نا اس کے اوپر مجھے ویڈیو تو بنانی تھی اس ایمیل کو ریڈ کر کے میں اور فردر الابریٹ کر دیتا ہوں تو اس ایمیل پر چلتے ہیں ابھی لیکن اس ایمیل پر چلنے سے پہلے پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے تو میں نے patreon. patreon.com slash walikhan کے نام سے ایک لنک ہے اس کو نیچے جائیں گے آپ اس کے اوپر کلک کر کے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں جب جو بھی content بناتا ہوں یہاں پر unbiased content بناتا ہوں میرے جتنی بھی products کے بارے میں میں review کرتا ہوں مجھے کوئی ان کی طرف سے sponsorship نہیں ملتی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ UE میں رہتے ہیں multiple platforms ہیں like سروہ ہو گیا یا steak ہو گیا یا let's say smart crowd ہو گیا یا اور دوسرے جو براکہ ہو گیا یا اس طرح کے اور دوسرے جو platforms ہیں ان سے میں پیسے نہیں لیتا یہ میرے referrals ہیں اور referrals آپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان پر آپ ویڈیو بنائیں یا آپ ان پر content بنائیں content creation کسی کو بھی منا نہیں ہے آپ کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے ناس سمیٹ کے اوپر ابھی recently ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے اپلوڈ بھی کی تھی آپ vlog بھی بنایا تھا vlog بھی لکھا تھا میں نے اس کے اوپر تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں content creation کی field آپ کے لیے open ہے آپ جائیں اور اس کے اندر اپنا share اس میں سے اٹھا لیں اسی طرح سے میں بھی ان companies کو جو مجھے پتا ہے کہ یہ اچھی companies ہیں ان کے ب companies نہیں ہیں ان کے اندر آپ اگر invest کریں گے تو آپ کے پیسے تھوڑے سے اس طرح safe ہیں کیونکہ یہاں پر UAE میں رہتے ہوئے یہاں پر جو بھی regulators ہیں ان کو regulate کر رہے ہیں تو اس لیے مجھے ان کے بارے میں پتا ہے اور اگر کبھی کبھی کوئی sponsored content آ جائے میرے پاس تو میں اس میں ضرور بتاتا ہوں ویڈیو کے اندر کہ یہ sponsored ہے otherwise میں ایسا نہیں کرتا کہ کسی بھی sponsor کو لے کر میں اس کو directly ایسا show کروں کیلئے سے میری اپنا review ہے تو یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا ہے خیر اس email کی طرف آتے ہیں میں email پورا پڑھ am you subscriber hi wali i'm your subscriber and love the way you put across the rationale behind your each statement my background i'm 37 year old settled in india currently i'm already built currently i have already built up my home and loan free now my current home price is around 2 crore indian rupee apart from that i have some savings in silver and gold as well i'm moving to the way in the last week of May and my salary would be 20 000 per month میں بت palace اور چاہر ہوتا ہونے وہ خوبہ میں zابس کارا ہوں نے ہمارے کے لئے کاما ہمارے کاما جب ایسے لیکن مجھے کوئی ہمارے مجھے 40 مطبع مجھے مجھے ایسا نما مجھے شو کر رہے ہیں کہ پاکستان جب میں نے شروع کیا تھا یوٹیوب چینل تو پاکستان کے اب ہو سکتا ہے میرا content کی pivoting کچھ اس طرح سے ہو رہی ہو کہ وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کم دیکھ رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ almost کوئی 50% پاکستانی جو دیکھتے تھے مجھ کو اب وہ down to almost کوئی 25% پر چلے گئے یہ میں دو سال کا trend بتا رہا ہوں آپ کو اور جو کوئی let's say almost 2-3% Indians تھے وہ اب تقریبا کوئی 15% پر چلے گئے and rest of all are from UAE Gulf or Western countries تو اس طرح سے pivot ہو رہا ہے آپ مجھے نہیں پتا میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح کی ویڈیوب کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں دوبائی میں رہتا ہوں تو میں پاکستان سے اس طرح سے relate نہیں کر سکتا میں پاکستان کی stock market میں پہلی بتا چکا ہوں کہ کافی زیادہ invested ہوں اور ابھی بھی invest کر رہا ہوتا ہوں لیکن یہ کہ میں ویڈیوز اس میں اتنی زیادہ نہیں بناتا اور بنات بھی لیتا ہوں تو وہ شاید لوگوں کو سماج نہیں آتی کیونکہ میں ابھی تین سال پہلی تو میں نے investment start کی تھی anyway اچھا coming back to this email اس کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو لوگ normally یہاں پر آتے ہیں اور وہ غلطی کرتے ہیں آپ پہلے ہی سے وہ غلطی کر چکے اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے وہ غلطی کی بھی ہوتی ہے تو دو فائدہ ہوتے ہیں اس کے ایک تو یہ کہ آپ نے دو فائدہ کیا ایک فائدہ ہوتا ہے ایک نقصان ہوتا ہے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب نقصان کر دیا تو آپ کو پتہ آپ cautious ہوں گے اب آپ نے 40 لاکھ انڈین روپیز زائے کر دی ہیں لیکن اب جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار مجھے نہیں کرنا اس طرح سے probably آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی اب اس میں کیا غلطی ہوگی تو آپ نے اس میں detail میں نہیں بتایا لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کچھ لوگ leverage کرتے ہیں کچھ لوگ فضول میں ایسی چیزوں میں invest کر دیتے ہیں جن کا ان کو خود نہیں پتا ہوتا تو ابھی آپ کافی زیادہ cautious ہوئے ہیں تو which is good because آپ نے already اپنے تھوڑے سے پیسوں میں نقصان کر دیا ہے کرپٹو میں میں بیسے بھی نہیں بولوں گا کہ آپ اس میں add up کریں شروع سے چلتے ہیں ان کی email کی طرف تو انہوں نے جو سب سے پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کا جو گھر ہے ایک time پر آکے آپ کی liability بن جاتا ہے جب ایسا point آتا ہے کیونکہ میں خود اس point سے گزرا ہوں کہ میرا گھر پاکستان کے اندر ہے اور وہ میں نے نہ اس کو rent کر سکتا ہوں نہ اس کو میں بیس سکتا ہوں for multiple reasons جو میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے لیکن اب اس کو میں خالی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر guard رکھے ہیں اور اس طرح سے اس میں اور آپ کی liability بن جاتا ہے تو آپ کو میں recommend کروں گا جیسی آپ کی مجھے family situation لگ رہی ہے اس کے اند ہے کہ اگر تھوڑا بہت آپ کو کوئی property agent اس طرح کا مل جائے جو اس کے دنپال کر لے اور اس کو rent out کر دے وہ زیادہ بہتر ہے rather than اس کو disposing off میں اس کو sell کرنے کو کبھی بھی نہیں بولوں گا تو آپ اس کو اس کو رکھیں اور rent کر دیں اور silver and gold کی جو آپ کی savings ہے وہ آپ اپنی جگہ پر رکھیں جتنا بھی اس کے اندر ہے وہ i would always suggest کہ 5 to 10% یا 15% تک gold کے اندر at least ہونا چاہیے تو اگر آپ کا اتنا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا تو آپ اس کو رکھیں اس کو نہ dispose off کریں UAE آپ آئیں گے تو آپ کو automatically جو آپ کو acceleration ملے گی آپ کے cash injection ملے گا آپ کو وہ بہت اچھا ہوگا اچھا اب اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ salary آپ کی بیس اردرم ہے which is good اور to begin with it's not a bad salary at all اور اس پہ آپ اپنی جو آپ کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ آپ بہت آرام سے رہ سکتے ہیں آپ آپ کا صرف problem یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں گے تو اس کے اندر definitely آپ کو made بھی رکھنی پڑے گی کیونکہ 12 years old جو بچی ہوگی وہ اتنی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو اکیلے گھر پہ چھوڑ سکیں تو تھوڑا بہت اس کو handler کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا ویسے تو رہ لیتے ہیں بچے لیکن پھر بھی اور دوبائی بہت زیادہ safe ہے تو اس point of view سے بھی آپ camera بھی لگا سکتے ہیں گھر میں اور مہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں پلس یہ ہے کہ آپ نے جو رکھا بھائی اپنا target کے 12,000 dirhams پر month آپ کو safe کرنا ہے تو بہت easily achievable ہے لیکن اس کے اندر corners cut down کرنے پڑتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کا office کہاں پر ہے اس میں کتنی commute ہوگی تو آپ کو شروع میں initial expenses بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب یہاں shift ہوتے ہیں اور گھر لیتے ہیں تو اس کے اندر furniture بھی آپ کو ڈالنا پڑتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی initial expenses ہوتے ہیں لیکن eventually جب سب کچھ settled ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس price میں بہت آرام سے مط کا which is I would say realistic تو اس میں کام ہو سکتا ہے 12,000 dirhams جو آپ کے بچتے ہیں اس کا آپ کیا کریں گے تو اس کا آپ یہ کریں گے basically سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس کے اندر کوشش کریں گے کہ جو آپ نے مار کھا لیے اس طرح کی دوبارہ مار نہ کھائیں اور آپ FD سے بھاگ رہے ہیں یا let's say آپ fix income سے بھاگ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ شروع میں آپ کو fix income کی طرف کی جانا پڑے گا تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں یہاں میں multiple videos بناتے رہتا ہوں personal finance کے اوپر کے جس کے اندر میں بات کرتا ہوں let's say platforms کی جیسے میں نے پہلے بات کی ان platforms پہ آپ definitely جا سکتے ہیں لیکن ان platforms پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ ان کو study کریں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس بھی platform پہ جائیں جس بھی stock کے اندر جائیں جس بھی investment میں جائیں آپ slowly and gradually جائیں آپ نے جو 40 لاکھ کا نقصان کیا ہے یہ اگر آپ نے one time میں investment نہ کی بھی ہوتی اور آپ اس کو over the period of let's say 5 years invest کیا ہوتا تو میں 100% آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا اگر آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوتا تو میں میں ہمیشہ اس چیز کا پرو ہوں کہ جب بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں میں جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں سروہ کی سمارٹ کراوٹ کی یا گیٹ سے کی یا لیٹ سے براکہ کی ان سارے platforms کے اندر جب بھی میں invest کرتا ہوں میں کبھی بھی ایک چیز کے اندر ایک ساتھ invest نہیں کرتا میں ہمیشہ gradually slowly بہت ہی بڑے لوگوں کی طرح سے invest کرتا ہوں مجھے اسی طرح سے سمجھ میں آتی ہے چیز کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بہت بڑا exposure ایک ساتھ دیلوں ہاں کبھی کوئی property لینی ہوتی ہے تو آپ کو ایک بڑا exposure اپنے اوپر لینا ہوتا ہے لیکن وہ property ہوتی ہے اگر آپ کسی stock کی بات کرتے ہیں یا ایون آپ کسی cash fund کی بات کرتے ہیں وہ بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیے نا SPB کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی Silicon Valley bank کے بارے میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ اتنا بڑا bank اتنے safe asset کے اندر invest کر رہا تھا پھر بھی اتنی basic چیز بھول گیا کہ اس کو diversified رہنا چاہیے وہ جو investment کر رہا ہے اگر کل کوئی interest rates اقدم سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور وہ ہی ہوا وہ دھرام سے نیچے گر گیا تو اتنا safe asset تھا fixed deposit ان کے پاس US کے treasuries کے اندر invest کر رہے ہیں اس سے زیادہ تو safe کچھ ہوئی نہیں سکتا لیکن پھر بھی وہ default کر رہا اور وہ کیوں default کیا میں نے اس ویڈیو میں الگ سے بات کی بھی آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو slowly and gradually سارے کے سارے assets کے اندر invest کرنا چاہیے اور میں جیسے Warren Buffett کہتا ہے نا کہ بہت ساری چیزوں میں invest نہ کریں میں بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے stocks میں ایک ساتھ invest نہ کریں لیکن asset classes میں تو invest کر سکتے ہیں تو اس لیے میں again آپ کو بولوں گا کہ آپ کریں شروع میں آپ national bond میں invest کر سکتے ہیں national bond میں آپ کو maximum 4-5% return مل جائے گا آپ سروا کے اندر invest کر سکتے ہیں سروا safe کا ایک بہت اچھا فیچر انہوں نے لے کر آئے لیکن اس میں کچھ کیویٹس ہیں کہ میں نے سروا کی ویڈیو کے اندر بتایا آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ سروا کی ویڈیو اس ویڈیو سے پہلے آئے گی یا بعد میں آئے گی اس سے پہلے میں نے سروا کے اوپر multiple ویڈیوز بنائیں گے لیکن سروا safe کے بارے میں میں بات نہیں کی تھی تو اس نئی ویڈیو کے اندر definitely میں سروا safe کے بارے میں بات کروں گا یا ہو سکتا ہے وہ آ چکی ہو تو میں card میں لگا دوں گا اس ویڈیو کو اچھا اس میں almost 3% کا ریٹرن مل جا گا لیکن یہ سارے ریٹرن آپ کو ڈالر یا درم ٹرمز کے اندر مل رہے ہیں تو یہ compare to let's say back home in India اگر آپ کو کوئی 10% ریٹرن دے رہا ہے انڈین روپی کے اندر تو وہ کوئی اتنا اچھا ریٹرن نہیں بنتا کیونکہ روپی کی ویلیو you never know کہ کتنا ڈی ویلیو ہونے والا ہو چاہے وہ پاکستانی روپی ہو چاہے وہ انڈین روپی ہو اچھا اس کے اندر کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ انڈیا میں رہتے ہیں کہ آپ کو ڈ investment کریں ایک ساتھ چھوٹی چھوٹی investment کریں بڑا جو بھی amount ایک ساتھ آگئی ہے اس amount کو پہلے آپ fix کریں یا let's say fix assets میں کریں آپ let's checker آپ کو شریعہ compliance کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر سرباق میں بھی جا سکتے ہیں اور شریعہ compliance کا مسئلہ ہے تو national bond میں جا سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں آپ کے پاس instruments ہیں جن میں آپ apply کر سکتے ہیں ان کو اور اس کے تھوہ آپ returns لے سکتے ہیں یہ returns basically آپ کو millionaire نہیں بنائیں گے لیکن میں نے ایک compounding پر ویڈیو بنائی تھی جو آپ ضرور جا کے دیکھیں کہ کس طر سے آپ کے پیسے compound ہوتے ہیں even with a small amount of return تو وہ بہت important ہے کہ اگر 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 آپ کو آپ نے تو دیکھ لیا نا 40 لاکھ روپے آپ نے ضائع کر دی ہیں اب یہ 40 لاکھ روپے اگر آپ safe assets میں ڈالے ہوئے ہوتے تو اس طرح سے ضائع نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ نے ایک risk نہیں لیا وہ ہوتا لیکن آپ کے پیسے اس طرح سے ضائع بھی نہیں ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کو balance ہو کے چلنا پڑے گا اچھا اس کے علاوہ make sure کریں کہ آپ اپنے expenses کو یہ جو آپ نے budget رکھا ہے اسی پر رکھیں یہ بہت important ہے کہ آگے بھی آپ اسی پر رکھیں کیونکہ آپ کی family ہو سکتا ہے آپ بعد میں کچھ different سوچیں اور اس میں family بڑھے آپ کی تو وہ اس کے حساب سے بھی important ہے کہ 20,000 dirhams جب آپ کی family بڑھنا شروع ہوگی اس time پر یہ آپ کو کم لگیں گے اور ایک اور important بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہی تھی یہاں پر کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اپنی sister کو بلالیں گے تو یہ بالکل آپ اچھی سوچیں کہ اپنے brother-in-law کو try کریں گے کہ job لگے لیکن اس چیز پر اپنی base نہ بنائیں base اپنی اس لیے نہ بنائیں کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ یہ چیز materialize ہو تو اگر جو چیز آپ نے وہ base بنا لی کہ اس کی وجہ سے آپ کی family میں تھوڑا سا problem آ جائے آپ کی بیٹی آپ کے پاس نہ آ سکے تو وہ ایک مسئلہ ہوگا آپ یہ کسی طرح سے plan کریں کہ اپنی بیٹی کو independent رکھنے کی کوشش کریں وہ جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ آپ اگر وہ سوچیں گے کہ آپ کے brother-in-law کی job آگئی job یہاں پر ہو جائے اور وہ نہ implement ہو سکے تو وہ ایک الگ آپ کو tension ملے گی تو یہاں پر آئیں آپ یہاں دیکھیں چیز کو اور hopefully آپ کو improvement ملے گی اپنی life کے اندر بھی چیزیں بھی improve ہوں گی i hope کہ آپ کو یہ جو میں نے بات کی ہے سمجھ میں آئے اور آپ اگر آتے ہیں تو بالکل میں one on one coaching بھی کرتا ہوں اور اس کے اندر میں بات بھی کرتا ہوں patreon کی again subscription موجود ہے آپ اس میں جا کر مجھے support بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا تو please share کریں اور لوگوں میں اور اس چینل کو subscribe کر دیں میں نے اس سے پہلے multiple videos بنائی ہیں میں نے دو videos بنائی تھی ایک میں نے بنائی تھی credit card کے بارے میں جو کہ UAE میں ایک بہت اچھا credit card ہے اس کے ویڈیو کا link میں نے یہاں پر لگا دی ہے اگر آپ نئے ہیں اور یہاں پر نئے نئے آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور جا کے دیکھیں اس کے علاوہ میں نے national bonds پر الگ سے ویڈیو بنائی تھی ایک اور ان کی scheme آئی تھی second salary scheme اس کے اوبر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی تھی یہاں پر اس ویڈیو کے لگا دیا کسی لگی ویڈیو پلیز مجھے بتائے گا thanks for watching the video bye bye